اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپورٹ سٹیلی کوکنگ کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لیے بریڈ آئیس کریم رولز کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ایزی بہت آسان اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں پھر سب سے پہلے بریڈ لیں گے ہم اس کے کارنرز ہوں ہیں ان کو کٹ کر لیں گے تقریبا ہی ہے ہماری ڈیڑھ سو گرام جو ہے وہ کریم ہے اور اس کے لیے چھے سے سات پیسز کافی ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح ایک ایک کر کے ہم نے ساری جتنی بریڈز یہ چھے سے سات پیس جو بھی ہے ان سب کے کنارے کٹ کر لینے اور یہ دیکھیں سب کے کنارے کٹ کر لینے اور جی اگلا پروسس شروع کرنے سے پہلے اور یہ جو کنارے کٹ کی ہیں اس کو بھی ہم نے پھینکنا نہیں ہے اس کے بریڈ کرمز بنائیں گے کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ جو ہے یہ ہماری 150 گرام وپ کریم ہے بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ تین چمچ جو ہے وہ کوکو پورڈر ہے ہمارا تین کھانے کے چمچ تو اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے کیونکہ وہ بیٹر سے اگر اوپر اوپر ہو تو وہ اڑ جائے گی تو ذرا سا مکس کر کے اس کو پھر اس میں بیٹر چلائیں گے تو یہ دیکھیں اتنا سا اس کو بیٹ کرنا ہے کہ یہ گاڑی ہو جائے جیسے یہ لگی ہوئی ہے بیٹر کے ساتھ تو اس کے بعد اس میں کرش چاکلیٹ ہے یہ شامل کریں گے اس کی ٹکڑے اچھے لگیں گے اس میں پیسز بہت مزیدار لگتے ہیں تو اس کو اچھے سے تاکہ سب میں شامل ہو جائے اچھے سے مکس کرنا ہے اب جو باقی بچے وہ پسا ہوا جو ناریل لیا ہے ہم نے اچھے سے پہلے اس کو مکس کر لیں جی یہ جو باقی ہیں یہ پسے ہوئے ناریل میں مکس کر دینے ہیں ان کو رولز کی اوپر لگانے کے لئے تو اچھے سے ان کو مکس کر کے رکھ دیتے ہیں اب ہم نے دودھ لیا ہے تقریباً ایک سو پچیس گرام دودھ ہے اور اس میں موٹی چینی ہو تو ایک چمچ کافی ہوتی ہے مکس ہوتے تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن یہ ہماری اچھی والی امپورٹڈ جو سرکاری جی نہیں ہے وہ ہے تو اس کے دو چمچ بھی ڈلیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ یہ جلدی مکس بھی ہو جائے گی سو اس کو مکس کر کے اچھے سے تو اس میں بریڈ کو الکا سا ڈپ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہلکا سا دونوں سائیڈوں سے ڈپ کر کے اس کو پریس کرنا ہے پھر اس کی اوپر لگانی ہے یہ اب یہ اچھے سے نہیں لگی کناروں پہ ہاں جی تو اب اچھے سے لگا کے اس کو ذرا طے کام تھی اب اس کو رول کریں گے ہم یہ دیکھیں اچھے سے بہت اچھا سا رول بن جاتا ہے نا اس کا اب اس کو نا اس کی سائیڈوں پہ بھی لگا لیں گے کیونکہ جب وہ اس پہ ناریل اور چاکلیٹ لگائیں گے تو سائیڈوں پہ بھی سر ازا پریس کریں گے تو بڑا اچھا لگتا ہے اور ادھر بھی اس کے اوپر بھی لگا رہے ہیں اچھے سے میری ویڈیوز جو ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی آئر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں اس پہ لگا دی ہم نے اسی طرح سارے جتنے ہیں پیسز بریڈ کے ان سب کو اسی طرح رول کر کے تو ایک ڈش میں رکھ لیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ رکھ لیا ہم نے اس کو ایک ڈش میں اور ساتھ سائیڈوں پہ یہ آئس کریم آئس کریم ہی بھولتے ہیں اس کو بلکل آئس کریم کی طرح ہی بی ٹوئی بھی ہے اور ٹیس بھی بہت ہی اچھا ہوگا اس کا اے اچھا بلکہ تو اس کو سائیڈوں پہ ڈال دیتے ہیں جب آپ سرب کریں گے اس کو تو اس کے کچھ پیسز کر کے جو رول ہے اس کے تین سے چار پیس کر لیں کٹ کر کے اور ساتھ یا اسکریم ڈال لیں بہت اچھی لگے گی یہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو ایک گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار بہت ہی اچھے ہمارے بریڈ آئس کریم رولز تیار ہیں چھٹ پارٹ بچے بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت اچھے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی جب آپ بنائیں تو ویسے بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ رسپی دیکھنے میں کیسی ہے بنانے میں کیسی ہوگی آپ ضرور بنائیے گا سو آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا سو ٹل دین نیکس ویڈیو اللہ حافظ